ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو کس طرح سے مطمئن کریں کہ کسی ایک امام کی تقلید فرض نہیں ہے اس لیے کیسے مطمئن کریں دو طریقے سے نہ تو قرآن و سنت میں اس کی فرضیت کا کوئی وجود ہے نہ امام صاحب نے اس کو فرض کہا ہے تو دلیل کے اعتبار سے بھی نہیں اور تقلید کے اعتبار سے بھی نہیں یا تو آدمی دلیل کے اعتبار سے بات مانتا یا تو تقلید کے اعتبار سے تو دلیل کے اعتبار سے قرآن و سنت میں کسی ایک آدمی کی ساری باتیں ماننے کا حکم ہے نہیں اللہ اور اس کے رسول کی ماننے کا حکم ہے اور اماموں کی تقلید کرتے ہیں ٹھیک ہے وہاں سے دلیل لیجئے کسی امام نے بھی نہیں کہا کہ میری ساری باتیں تم مانو تو نہ تحقیق سے ہے نہ تقلید سے ہے نہ تحقیق سے اس کی دلیل ہے نہ تقلید سے اس کی دلیل ہے تو پھر جس کی دلیل نہیں ہے جس کو کرنے کا نہ اللہ اس کے رسول نے حکم دیا نہ امام نے تو پھر کر رہا کیوں تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ اتنے سب لوگ پاگل ہیں کیا پھر باب دادا کا طریقہ غلط ہے کیا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں پھر سب ہی لوگ کہتے ہیں کل کوئی قادیانی بھی کہنے لگے گا تو کیا آپ اس کے دلیل مانیں گے تو اس اعتبار سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ قرآن سنت میں اس کے بارے میں کچھ نہیں ہے